یہ جو فانٹ پتھان اور بہت سے دوسرے انڈین پھودک رہے ہیں نا پاکستان کی ہار میں ابھی اسے کہتے ہیں کہ لوس ویڈا گریس ہم تو پھر بھی گریس کے ساتھ ہارے ہیں آپ تو گریس کے ساتھ ہارے ہیں دو لڑکوں نے صرف دو لڑکوں نے آپ کی پوری ٹیم کا مو کالا کر کے رکھ دیا تھا ایک سو ستر رند کرنے کے بعد بھی آپ کی ٹیم جیت تو دور کی بادہ ایک وکر تک نہیں لے سکی اگلوں نے سول آور میں میچ سائٹ پہ کر دیا 2023 کا ورڈ کپ جیتیں گے نرندرہ موڈی فٹیڈیم میں جیتیں گے اور موڈی کے سامنے جیتیں گے انشاءاللہ تو ہار گئے ہیں بھائی ایک بار پھر فائنل کل کا میچ ہارنے کے بعد قسم سے دیل جو سا وہ تھوڑا سا ٹوٹسا گیا تھا کچھ بھی کرنے کو دل نہیں تھا گا رہا میں نے کہا چلو آج تھوڑی سی ویڈیو میں آلے دوں اپنی ٹیم کے لیے خیر ہیں ہم ہارے دور ہیں لیکن لڑکر ہارے ہیں بوائید ہمارے ہمیں فخر ہیں ان پر یہ جو فاند پتھان اور بہت سے دوسرے انڈین پھودک رہے ہیں نا پاکستان کی ہار میں ابھی اسے کہتے ہیں کہ لو سویدہ گریس ہم تو پھر بھی گریس کے ساتھ ہارے ہیں آپ تو گریس کے ساتھ ہارے سے دو لڑکوں نے صرف دو لڑکوں نے آپ کی پوری ٹیم کا موہ کالا کر کے رکھ دیا تھا ایک سو ستی رنڈ کرنے کے بعد بھی آپ کی ٹیم جیت تو دور کی بادہ ایک وکر تک نہیں لے سکی اگلوں نے سول آور میں میچ سائٹ پہ کر دیا ایک سو اٹھتیس رنڈ کرنے کے بعد بھی ہمارے بولنے انگلینڈ جیسی بیٹنگ کو انڈ تک تنگنی کا ناچ نچا کے رکھا ہوتا بلے بھی نہیں سیاری ان کی بولن کو سمجھ نہیں سیاری کے ہو کیا رہا ہے ہاتھ پھولے ہوئے تھے ان کے بیٹسمنوں کے انڈ تک ایک بھی چھکا نہیں تھا ہمارا انہوں نے جب انڈ پہ افتخار احمد کو آور دیا تو بزرگ دے کہ انہوں نے بولی کتے کی طرح اس پر حملہ کر دیا ایک سو اٹھتیس رنڈ کے کم ٹوٹل کے باوجود بھی ہم نے ان کو انڈ تک نتھ ڈال کے رکھی ہوئی تھی اگر ایدھر شہین انجیڈ نہ ہوتا تو شاید نتیجہ مختلف ہو سکتا تھا لیکن اس کے باوجود بھی ہم عزت کے ساتھ آ رہے گریز کے ساتھ آ رہے پندر آواز میں ہم نے اس کی آدھی ٹیم کو سائٹ پہ کر دیا تھا بس بیٹنگ نے ہمارا ایک بار پھر ساتھ نہیں دیا اگر سکور ہمارا ایدھر ایک سو پچاس پچپن ہوتا تو یہ ورلڈ کپ ہمارا ہوتا چاچے اور ہاریس سے بہت امیدیں تھیں کیونکہ بس یہ ہمارے پاس دو بیٹسمنٹ تھے جو ہیٹر تھے اور دونوں ہی نہیں چلے میں نے پیشلی ویڈیو میں بکا تھا کہ یہ انگلینڈ ورسیس پاکستان نہیں ہے یہ انگلینڈ ورسیس چاچا ہے کیونکہ چاچا اپنے ہوم گراؤنڈ میں کھیڑا تھا میلبرن چاچا گراؤنڈ لیکن چاچے نے دو کا دے دیا دو کا دے دیا نہ صرف زیرو پر آؤٹ ہویا بلکہ چھے گندے بھی اس نے ضائع کی اور پھر جب اس نے اوور کریا تو اس میں سولہ رنگ دے دی لیکن اس کو پتہ نہیں انڈ والی بول پر دوسری انڈ سے رننگ کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے پھر اس کے بعد فائنل میں آپ ایک آدھی چینجنگ بھی کر سکتے تھے نواز کی جگہ آپ آسی فالی کو شامل کر سکتے تھے کیونکہ ہمیں بیٹسمنٹ چاہیے تھا بولنگ تو ہماری آر ایڈی پرفیکٹ تھی ٹھیک ہے آسی فالی نے پورے ٹورنامنٹ میں کچھ نہیں کیا چلو ایک آخری چانس کو دے دیتے چلو جوائی صحیح شاید ایک سو پچاس چھکوں میں سے وہ دو تین چھک کے محج میں بھی مار دیتا پھر ورڈ کپ کے بعد آپ جو مردین کے ساتھ کرتے ہیڈر علی خوش دلشاہ اور آسی فالی کے ساتھ خیر جو ہو گیا سو ہو گیا ہم ہارے ضرور ہیں لیکن لڑکر ہارے ہیں لڑکوں نے ہمارے انڈ تک جان ماری ہے بولنگ فیلڈنگ دونوں میں سکور بلی تھوڑا تھا لیکن اس کے باوجود انہوں نے گیوپ نہیں کیا بس یہی انٹینٹ اور سپریٹ ہم اپنی ٹیم کی طرف سے دیکھنا جاتے ہیں اگر ایسے ہی فائٹ کرتے ہوئے اور لڑتے ہوئے ہارے تو ایسے سو فائنل آپ کے لئے قربان ہم پھر بھی آپ کو سپورٹ کرتے رہیں گے ہم انڈین فین کی طرح نہیں ہیں جو اپنے پلیئر کو گالم گلوچ اور دمکیاں دینا شروع کر دیں انڈیا کے ہارنے کے بعد آپ نے دیکھا ہی ہوگا سوشل میڈیا پر کہ کیسے انڈین اپنی ٹیم کو گالیاں دے رہے ہیں خاص کر ٹویٹر اور سلاریوں کے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر کیئر لاہو نے تو اپنا کمنٹ سیکشن بھی بند کر دیا تھا میچ ہارنے کے بعد لیکن ہم کل میچ ہارے ہیں ہر طرف پوزیٹیو میسیجی نظر آ رہے ہیں اچھے اچھے ویڈیو نظر آ رہی ہیں لوگوں نے اچھے اچھے ٹویٹ کی ہیں میچ ہارنے کے فوراں بعد ہمارے کپٹان اور ہمارے پلیئر نے ٹویٹ کیا اپنی عوام کا شکریہ ادا کیا جیسے تھرو اٹ افٹریلیا میں پاکستانیوں نے اپنی ٹیم کو سپورٹ کیا اور سوشل میڈیا پر اور پاکستان میں لوگوں نے اپنی ٹیم کو سپورٹ کیا لیکن روحی شرما اور بہت سے انڈین پلیئر نے میچ ہارنے کے بعد ایک بھی ٹویٹ نہیں کیا کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہمیں نیچے گالیاں ہی پڑھنی ہیں یہ ایک بہت اچھا ڈیفرنس ہے ہم میں اور انڈین عوام میں دوسری جو سب سے اچھی بات مجھے لگی تھی کل کے میچ کی بیاسی ہزار کا کراؤڈ فٹیڈیو میں موجود تھا جس میں سے پچتر ہزار پاکستانی سے لیکن افتخار کے آور کے بعد جب میچ بلکل ختم ہو گیا تھا اس کے باوجود بھی سارا کا سارا کراؤڈ فٹیڈیو میں موجود تھا اور میچ ہارنے کے بعد بھی انہوں نے انگلینڈ ٹیم کو چیئر کیا اور یہ مومنٹ مجھے سب سے اچھا لگا تھا دوسری طرف انڈیا والے میچ میں جب انگلینڈ کی پارڈیشپ چال رہی تو انڈیا کا سارا کراؤڈ سو گیا تھا ایسے لگ رہا تھا صرف جانسی نہیں میں ہی دیکھ رہا پانڈیا نے بڑی کوشش کر کے کراؤڈ کو جگانے کی کوشش کی یاسی کراؤڈ جا گا تو بٹلر نے اگلی گیند میں چوکا مارے کے ان کو پھر سلا دیا خیر یہ تو نیچرل سی بات ہے اگر انڈیا ہے تو انہوں نے انڈیا کو سپورٹ کرنا اور پاکستانی انہیں پاکستانی کو لیکن میرا خیال ہے کہ ایڈ دی اینڈ دوسری ٹیم کو بھی چیئر کرنا چاہیے خیر آج ہماری ٹیم واپس آ رہی ہے جدھر بھی وہ آ رہے ہیں میں کہتا ہوں ساروں کو جانا چاہیے ائرپورٹ باردیں پھولوں کی پتیاں لے جائیں ہار لے جائیں ایسا استقبال کریں کہ وہ بھی سمجھے کہ ہم ورلڈ کپ جیت کر رہے ہیں بابر بھی کہہ رہا ہوں کہ ابھی تو ہم سیلورڈ میڈل لے کر ہیں تو اتنی محبت مل رہی ہے اگر ہم ورلڈ کپ جی جاتے تو پھر تو نیکس لیول کی محبت ہونی تھی کوئی نہیں انگلینڈ سے بھی بدلہ لیں گے آر یہ اسی مہین ہے پاکستان آنے دورا ان کو ایک ایک بول کا بدلہ لیں گے اب ہماری زندگی کا صرف ایک ہی مقصد رہو ہے بدلہ باف ڈیڈ پچھے بنانا جیسے افٹریلیا کے خلاب بنائی تھی انڈیا سے سبق سیکھ لو ایسی ٹرننگ پچھے بناؤ کے بول کذافی میڈلے اور سونگ ہو کر لبٹی چوک پہنگے گوروں کو پاگل کر دینا جیسے سعید اجمل نے 2012 میں کیا تھا فتر فتر سکور پر آل ٹیم آؤٹ خیر کوئی نہیں پاکستانی اچھے برے دن آتے رہتے ہیں فیلال تو بھی برے دن ہی چال رہے ہیں دو فائنل ہا رہے ہیں ایک سمی فائنل ہا رہے ہیں کوئی نہیں انشاءاللہ اپنا بھی ٹائم آئے گا اپنا ٹائم آئے گا 2023 کا ورڈ کپ جیتیں گے نرندرہ مودی فٹیڈیم میں جیتیں گے اور مودی کے سامنے جیتیں گے انشاءاللہ یہ جتنے بھی انڈین خوش ہو رہے ہیں ان کو ان کے گھر میں جا کے جواب دیں گے انشاءاللہ چلیں اس ویڈیو میں فیلال اتنا ہی اگر آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنے انجوائے کیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دینا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا اپنا خیار رکھئے گا اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ